بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بہت محترم دوستو اور بزرگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سلام کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا تھا سلام مسلمانوں کے ملنے کی اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی ایک تحذیب ہے ایک سنسکروتی ہے اللہ تعالی نے ہم کو سلام سکھلایا ہے اور مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو کسی اور طریقے اور طرز پر نہ ملے یہ اسلام چاہتا ہے اسلام نے جیسا طریقہ ملنے جلنے کا بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق مسلمان دوسرے سے ملاقات کریں اس سے پہلے والی مجلسوں میں میں نے آپ کو سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی وعید سنائی ہے اگر دوسروں کے طریقوں پر کوئی آدمی مسلمان دوسرے سے ملاقات کرے تو ہم لوگ کم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو شاید دنیا کا ایک ملنا جھلنا ہے اور بس حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے انسان کی قبر اور محشر وابستہ چونکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے پہلے یہی فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا پھر آپ نے سلام کا ذکر فرمایا کہ یہودی ایسے سلام کرتے ہیں تم مت کرو نصرانی ایسے سلام کرتے ہیں تم مت کرو تو ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا ملنا جھلنا بھی اللہ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ اس پر بھی نگرانی فرماتا ہے اگر غیروں کے طریقوں کے اوپر تمہارا ملنا جھلنا ہوگا تو ممکن ہے قبر ہی میں تم کو اس جگہ منتقل کر دیا جاوے جس جگہ وہ تحذیب و علی قوم بستی اور محشر کے میدان میں جھنڈے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جھنڈہ ہوگا مختلف قوموں کا ایک جھنڈہ ہوگا جو دنیا میں دوسرے سے دوسرے لوگوں کی تحذیب اور دوسرے قوموں کی سنسکروتی کے مطابق ملنا جھلنا رکھے گا بہت درنے کی چیز ہے کہ کہیں ان کے جھنڈے کے نیچے اس کا حشر نہ کیا جائے اسلام نے بہت اچھا طریقہ سکھلایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ کا سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے ہم لوگوں میں سے بہت کم لوگ اس کو عبادت کا پہلو دیتے ہیں ہم السلام کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں دوسرے کو سلام کر بھی لیتے ہیں سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں لیکن شاید کم لوگوں کے ذہن میں اس وقت یہ رہتا ہے کہ میں ایک عبادت انجام دینے جارہا نماز کے موقع سے تو ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ میں نے عبادت کی چنانچہ نماز سے فراغت پر اگر آپ کو کوئی پوچھے آپ کہیں گے کہ میں عبادت کر کے آیا روزہ رکھنے کے بعد کوئی پوچھے آپ کہیں گے تصویح اور اذکار اور وظائف کے بعد آپ کو کوئی پوچھے گا آپ کہیں گے میں نے عبادت کی لیکن سلام کرنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ تم نے عبادت کی تو شاید آدمی کہے کہ نہیں ابھی تو مجھ سے کوئی عبادت سرزد نہیں ہوئی ہے حالانکہ اس سلام کو اسلام عبادت کی حیثیت سے دیکھتا ہے اس پر مستقل نیکی مرتب ہوتی ہے جیسے عبادت کی جاتی ہے نیکی اور عجر پانے کے لیے ویسے سلام کیا جاتا ہے نیکی پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا یہ پہلو بھی پیش نظر رکھیا اگر عبادت کا پہلو ذہنوں میں رہے گا انشاءاللہ آدمی جو آج سلام کرنے کی شکایت ہے کہ لوگ ملتے ہیں اور سلام نہیں کرتے تو انشاءاللہ یہ شکایت بھی ختم ہو جائے گی چونکہ ہم اس کو عبادت سمجھتے نہیں اور عبادت ہوتی ہے تو انسان کے دل میں ایک محمیز ہوتا ہے ایک ترغیب ہوتی ہے ایک دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے اسے انجام دینا چاہیے تو اس کو عبادت ہی کے پہلو سے صحیح انسان زیادہ سے زیادہ انجام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشاہ تھا سلام بہت پھیلاؤ اس میں انشاءاللہ یہ چیز مہین و مددگار ہوگی کہ ہم اس کو عبادت کا مقام دیں اور روایتوں میں آتا ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے ایک آدمی آیا آ کر اس نے کہا السلام علیکم اور بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد فرمایا دس پھر ایک دوسرا آدمی آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے جواب دیا اور وہ بھی بیٹھ گیا آپ نے فرمایا بیس تیسرا ایک آدمی آیا اس نے آ کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا کہا اور وہ بیٹھ گیا آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا تیس علماء اس کے ذمنا میں لکھتے ہیں کہ جس نے صرف السلام علیکم کے ذریعے سے سلام کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دس نیکی مل جائے گی اس روایت کی روشنی اور جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو اس کو بیس نیکی ملے گی اور جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا اس کو تیس نیکی ملے گی ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے معاذ رضی اللہ معاذ رحمہ اللہ تو انہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک چوتھا آدمی آیا مجلس میں اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ نے فرمایا چالیس اور آگے آپ نے فرمایا اسی طرح فضائل بڑھتے چلے جائیں گے یہ روایت میں آتا ہے بہرحال دیکھا آپ نے سلام کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا اور اس کے اندر جتنا اضافہ کرتے جاؤ گے نیکی کی شرح بھی بڑھتی چلی جائے گی یہ بھی اسلام نے سکھایا اب کتنا سستہ سودا ہے ایک آدمی دوسرے سے ملاقات کرے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں اتنا مختصر سا جملہ اس کو اللہ کی طرف سے باقی رہنے والی کیس نیکیاں مل جاتی ہیں میرے بھائیو اس کی زیادہ ہم کو فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کو بہت اہمیت نہیں دیتے دنیا کے اندر اگر آپ کو کوئی آدمی کہے کہ تم نے کسی کی ملاقات پر صرف السلام علیکم کہا تو دس ہزار روپیے مل جائیں گے اور ورحمت اللہ بڑھایا تو بیس ہزار مل جائیں گے اور وبرکاتہ بڑھایا تو تیس ہزار مل جائیں گے شاید ہم میں سے کوئی ہو جو اس موقع کو چکے اور سلام نہ کرے چونکہ پیسوں کی ایک اہمیت ہے میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ دس ہزار کی کیا حیثیت ہے دس لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے دس نیکیوں کے مقابل میں اس لیے کہ یہ فانی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے نیکیاں لیکن چونکہ یہ دنیا نقد ہے ہم کو جو سامنے دکھتا ہے اس کو ہم اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جو نگاہوں سے اوجل ہیں مغیبات میں سے ہیں ان پر اتنا یقین ہمارا نہیں ہے اس وجہ سے نیکیوں کے پانے کے مقابل میں پیسوں کے پانے کی انسان کو زیادہ توقع رہتی ہے اس میں امید بھی زیادہ لگی رہتی ہے اور دلچسپی اور انٹرس بھی زیادہ رہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کے اس نیکی والے پہلو کو سوچیں اللہ تعالیٰ تیس نیکیاں دے دے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک انسان جس کو کامیاب ہونے کے لئے کبھی ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑے گی اس کو تیس تیس نیکیاں مل جائے گی کیا کہنے اس آدمی کے روایتوں میں آتا ہی مضمون بھی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کا حساب کر رہے ہوں گے تو اس کے دونوں نیکی اور برائی کے پلڑے برابر ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا کہیں سے ایک نیکی لے کر آ تو تیرا نیکی کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے یہ جائے گا رشتہ دار تو چھپ رہے ہوں گے کوئی ملاقات نہیں کرے گا سب چھپیں گے کہ کہیں نیکی مانگ لے مجھ سے لیکن اس محشر کے عالم میں بھی سخاوت کرنے والے لوگ موجود ہوں گے حضرت محدث شیخ عبدالعزیز نے غالباً یہ جملہ فرمایا ہے کہ اس عالم میں بھی قسم پرسی کے عالم میں بھی دوسروں کو دے کر سخاوت کرنے والے لوگ موجود ہوں گے وہ گزرے گا ایک آدمی کے پاس وہ پوچھے گا کیوں بھائی اتنے پریشان گھوم رہے ہو تو یہ کہے گا کہ ایک نیکی کی وجہ سے جو ہے میرا پلڑا ہلکا ہو گیا اور میں جنت میں نہیں جا پا رہا ہوں وہ آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس لے دے کے زندگی کی ایک نیکی ہوگی اس کی پوری زندگی میں ایک ہی نیکی ہوگی وہ کہے گا کہ تیری اتنی ساری نیکیاں اگر جو ہے تجھ کو جنت میں نہیں لے جا سکی تو میں ایک نیکی کی وجہ سے کیسے جاؤں گا جا تیرا کام بن جاتا ہو تو میری نیکی لے جا دیوائیتوں میں آتا ہے وہ نیکی دے گا اللہ خوش ہو جاوے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماوے گا پھر اللہ پوچھے گا کہ نیکی لائے کہاں سے وہ بتائے گا کہ فلان ایک بندے کے پاس ایک نیکی تھی اس نے مجھے دے دی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی جس نے تجھ کو ایک نیکی دی اگر وہ سقاوت کر سکتا ہے تو میں تو جوادوں کا جواد ہوں سخیوں کا سخی ہوں یا تیری بھی مغفرت کر دی اس عالم میں پوچھئے اس آدمی سے کہ ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے آج ہم سلام کے موقع سے تیس نیکیاں بڑی آسانی سے کھو دیتے ہیں اگر ہم کو اس ایک نیکی کی قدر ہوتی تو ہم میں سے کوئی آدمی نہ ہوتا جو دوسرے سے ملاقات کے موقع پر ان نیکیوں کو پانے کی کوشش نہ کرتا میرے بھائیوں یہ دنیا چند روزہ ہے پیسے آنی جانی ہیں المالو غادی ورائے اللہ تعالیٰ نے جتنا قسمت میں لکھا ہے وہ آنا ہی ہے روایتوں میں آتا ہے جیسے انسان کی موت اس کو ڈونڈتی ہے روزی بھی انسان کو ڈونڈتی ہے جب تک انسان اپنی روزی کا ایک ایک ذرہ پورا نہیں کرے گا دنیا سے جاوے گا نہیں وہ تو ملنا ہے نیکیوں کے لئے جو ہے آپ سبقت کیجئے مبادرت کیجئے لپک کر نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے بہت اہمیت رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ انتظار میں رہتے تھے کہ نیکی کی کوئی بات نکلے اور ہم اس پر عمل کرنے کے لئے جو ہے پہل کریں چنانچہ آپ کو تعجب ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو تمام صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں سب سے زیادہ عالی نمبر پر ہیں ان کو شدید الفل اتباع کہا جاتا ہے ابن ماجہ شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ابواب باندھے ہیں کہ آپ کی اتباع مومنوں کو امت کو کرنی چاہیے اس میں ایک باقاعدہ اس کا قائم کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا شوق تھا ایک باقاعدہ ٹوپک قائم کیا ہے انہوں نے کسی اور صحابی کا نہیں ہی صحابی کا نام لکھا ہے آخر کوئی تو وجہ تھی کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے مگر حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک خصوصیت تھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے بعض موقع ایسے بھی آئے کہ جس میں اتباع کا کوئی ظاہری پہلو نہیں نکلتا تھا مگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس پر بھی عمل کرتے تھے چنانچہ ان کا معمول تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا مہینے میں دیڑ مہینے میں کبھی اس جنگل کی طرف نکلتے ایک درخت کے نیچے جاتے تھوڑی دیر لیٹتے اور سواری پر واپس چلے آتے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے یہ خاص احتمام کی کوئی وجہ ایک آج مرتبہ ایسا ہو گیا لیکن آپ تو کچھ کچھ مدت میں پابندی سے ایسا کرتے ہیں فرمایا ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ لیٹتے ہوئے دیکھا تو میں آپ کی اتباع کے اندر آ کر لیٹ جاتا ہوں ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو آپ کی پیربی کے اندر فخر محسوس ہوتا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں ایک مرتبہ جا رہے تھے ان کے حواریین شاگردان بھی ساتھ میں تھے ایک جگہ راستہ یوں تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس طرح سے راستہ کٹ کر کے آگے راستے میں جھڑ گئے لوگوں نے کہا حضرت یہ تو راستہ نہیں جھاڑی ہے آپ اس میں سے کیوں نکلے راستہ تو اس طرف سے تھا فرمایا میں اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے آیا آپ کی اٹنی ایسے چلی مجھے خوشی ہوئی کہ میری اٹنی بھی میں ایسے چلا ہوں حالانکہ یہ پیروی کا کوئی یعنی آدھی چیز تھی اور اتفاقی چیز تھی مگر حضرت عبداللہ ابن عمر اس میں بھی اپنے آپ کو ایک شرف محسوس کرتے تھے کہ میں رسول کی اتباع کر رہا ہوں یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے ہم لوگوں نے بھی آج سلام کے متعلق نیکیوں کے بارے میں حدیث سنی عبداللہ ابن عمر نے بھی سنی تھی مگر انہوں نے کیا کیا اور ہمارا آج کے بعد معمول کیا ہوگا ہم تفاوت محسوس کر سکتے ہیں اس سلسلے میں چنانچہ ایک روایت ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ایک صاحبزادے تھے تفیل وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آتا جاتا رہتا تھا حضرت ابن عمر کے پاس جب بھی آتا تو مجھے لے کر وہ بازار میں نکل جاتے اور بازار میں ابن عمر کا معمول کیا تھا کوئی چھوٹا بھی آپاری ہو یا بڑا بھی آپاری ہو یا کوئی مسکین ہو یا کوئی بھی ملے اس کو راستے میں سلام کرتے تھے اور سلام کر کے یہ پورا اپنا بازار کا جو کچھ تھا نپٹا کر آج آیا کرتے تھے تو تفیل کہتے ہیں حضرت عبی بن کعب کے صاحبزادے کہ ایک دن میں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس تو انہوں نے کہا چلو بازار چلنا ہے تو تفیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا حضرت آپ کسی دکان سے کچھ خریدتے نہیں کوئی بہاوتال نہیں کرتے کسی دکاندار کے پاس کھڑے نہیں رہتے کوئی کام نہیں ہو تو صرف آپ کے ساتھ گزر کر ہم آ جاتے ہیں تو اچھا ہے یہیں بیٹھ کے ہم بات کریں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یاد البطن حضرت تفیل کا پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا تو ایک محبت بڑھے لہجے کے اندر فرمایا اے بڑے پیٹ والے ہم لوگ جو بازار میں جاتے ہیں نا کچھ خریدنے نہیں جاتے صرف سلام کرنے کے لئے جاتے ہیں تاکہ اس کی نیکی یہاں پائیں کوئی بھی ملے کم سے کم جو ہے گھر میں بیٹھیں گے اتنی ملاقات نہیں ہوگی اور نیکیوں کے موقع نہیں ہوں گے اگر بازار میں جائیں گے تو کوئی بھی ملے گا مسکین ملے دکاندار ملے یا کوئی اور ہر ایک کو ہم سلام کریں گے اور کتنا عجر پا کر لے آتے تھے اور ہم سنتے ہیں کم ہی ابھی ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو کم ہی ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ تو کم سے کم اس حدیث پر عمل کر لینا ہے چاہیے کہ ہم لوگ اس نیت سے ہی کم سے کم کسی کو سلام کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی کا ذریعہ بتایا ہے انشاءاللہ ایک سلام دوسرے تک پہنچائے گا دوسرا تیسرے تک اور اسی طرح زندگی کا معمول بن جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ